بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں کرفیو ختم ہونے کے اعلان کے بعد غیر ملکیوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آخر ہم تمام لوگ اپنے کام پہ واپس کب جائیں گے اب الحمدللہ یہ مشکل بھی حل ہو چکی ہے اس کی وضاعت سامنے آئی ہے سعودی عرب کی منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ سوشل ڈیویلمنٹ کے وزیر کی جانب سے انجینئر احمد الراجی نے اب سے کچھ دیر قبل ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے پبلک پریویٹ سیکٹر کے اندر تمام ورکرز کو واپس کام پہ لانے والے ہیں تو انجینئر احمد الراجی نے کہا کہ ہم آٹھ شوال یعنی کہ اتوار آٹھ شوال سے تمام پریویٹ سیکٹرز میں ان کے ورکرز کی واپسی کا عمل شروع کر رہے ہیں اور یہ بائیس شوال تک ہم پورا کر لیں گے یعنی آج سے تقریباً اٹھارہ یا انیس دن کے اندر اندر تمام لوگ اپنے کام پہ چلے جائیں گے اگرچہ انہوں نے یہ لمبی بات کی ہے اس میں جتنی بھی دیگر انفرمیشن ہے وہ آپ کی کمپنی مسسسے یا شرکے کے لیے ہے وہ یہ معلومات وزارت سے حاصل کر لیں گے آپ کے بتانے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ بائیس شوال تک تمام پریویٹ سیکٹرز والے ورکرز اپنے کام پہ ہوں گے انجینئر احمد الراجی نے بتایا کہ ہم لوگ تمام سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت کی سلامتی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں اس لیے آہستہ آہستہ لوگوں کو اجازت دیں گے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ پچاس فیصد اگر کسی مال میں کسی فیکٹری میں یا کمپنی میں جتنے بھی ورکرز کام کرتے ہیں تو اس میں پچاس فیصد ورکرز کو کام پہ آنے کی اجازت ہوگی اس کے بعد بھی ہم گروپس کی صورت میں ان کو کام پہ جانے دیں گے یعنی اگر پچاس فیصد بندے واپس آتے ہیں کام پہ ایک جگہ تو اس کے تین گروپ ہم کریں گے اور اس میں ایک گروپ ساڑھے سات بجے جائے گا دوسرا ساڑھے آٹھ بجے اور تیسرا ساڑھے نو بجے اپنے کام پہ داخل ہوگا اور جو فنگر پرنٹ حاضری سسٹم ہے اس کو بھی ہم نے ابھی معطل ہی رکھا ہے کیونکہ فنگر پرنٹ کے ذریعے اٹینڈس نہیں دینی کیونکہ ایک ہی جگہ پہ جب بار بار لوگ اپنا تھم لگائیں گے تو اس سے ایک دوسرے کو کرونا لگنے کا خطرہ ہوگا تو اس اہم خبر کا اعلان کر دیا گیا ہے سعودی وزیر کے جانب سے اور جتنے ایسے سیکٹر ہیں جن پہ پبندی ہے کہ وہ ابھی نہیں کھل رہے ان کے متعلق ابھی کوئی بات نہیں کی گئی یقیناً بہت جلد سعودی حکومت ان کے بارے میں بھی کوئی اچھی خبر سنائے گی اور حفاظتی اقدامات کے تحت جو کام ابھی نہیں کھلے جن میں سماجی دوری رکھنا ممکن نہیں ہے ان کے متعلق بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ وہ کام کھل چکے ہیں ہاں اس میں سینیٹائز کیا جائے گا اس میں مناسب فاصلہ رکھا جائے گا گلوز استعمال کرنا یا سالون کا زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ ہوگا کہ ایک وقت کے اندر صرف اتنے لوگ ہی سالون میں جائیں جتنے سیٹ پر بیٹھ کر اپنی کٹنگ کروا رہے ہوں یا شیو کروا رہے ہوں باقی لوگوں کو جاننے کی اجازت نہیں ہوگی تو اس طرح کا کوئی عمل ضرور آئے گا ابھی تمام بند کاموں کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے ہم آپ کو اس سے اگاہ ضرور کر دیں گے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ